دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں وائٹیمین ای کیپسول کے بارے میں یہ جو وائٹیمین ای کیپسول ہوتا ہے یہ بہت زیادہ خائد مند ہوتا ہے اگر آپ اسے صحیح طریقے سے استعمال کریں تو یہ آپ کے گرتیوے بالوں کو روک سکتا ہے بالوں کی کالیٹی کو اچھا کرتا ہے آپ کی سکین کو اچھا کرتا ہے آپ کے آنکھوں کے لیچے اگر ہلکے آگئے ہیں تو انہیں بھی یہ دور کرتا ہے رنکلز ہیں تو انہیں بھی یہ صحیح کرتا ہے اگر آپ کے ہونٹ پھٹ گئے تو انہیں یہ نرم اور ملائم اور چمکیلا پلمپی اور رسیلا بناتا ہے ہلو دوستو کیسے ہیں آپ سب آپ سب لوگوں کو ہمارا پیار بھرا سلام اور دھیر سارا پیار دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں وائٹیمین ای کیپسول کے بارے میں یہ جو وائٹیمین ای کیپسول ہوتا ہے یہ بہت زیادہ خائد مند ہوتا ہے اگر آپ اسے صحیح طریقے سے استعمال کریں تو یہ آپ کے گرتیوے بالوں کو روک سکتا ہے بالوں کی قولیٹی کو اچھا کرتا ہے آپ کی سکین کو اچھا کرتا ہے آپ کے آنکھوں کے لیتے ہیں اگر ہلکے آگئے ہیں تو انہیں بھی یہ دور کرتا ہے رنکل سے ہیں تو انہیں بھی یہ صحیح کرتا ہے اگر آپ کے ہونٹ پھٹ گئے تو انہیں یہ نرم اور ملائم اور چمکیلا پلمپی اور رسیلا بناتا ہے ایسے دھیر سارے فائدہ ہیں یہاں تک کہ یہ بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے اسٹریچ مارک کے لیے جو اکثر ماں کے آجاتے ہیں بچے کی پیدائش کے وقت آج ہم آپ کو وائٹیمین ای کے نسکے بتانے والے ہیں اسی لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ یہ سارے نسکے آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہونے والے ہیں دوستو وائٹیمین ای کا ایک پتہ مطلب کہ ایک شیٹ 20 روپے کی آتی ہے اور یہ آپ کو کسی بھی دکان میں بہت آسانی سے مل جاتی ہے آپ کو کرنا کیا ہے آپ لیجے وائٹیمین ای کا ایک کیپسول اسے تھوڑا سا اوپر سے آپ کٹ کر لیجے اور اس کے اندر جو تیل ہے اسے آپ ایک کٹوری میں نکال لیجے آپ اسے ڈائریکلی بھی اپنے فیس پہ لگا سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس میں ایک چمچہ بادام کا تیل ملا دیتے ہیں تو اور زیادہ آسانی سے آپ کے چہرے پر یہ لگ جائے گا پھیل جائے گا اور آپ اسی آئل کو اپنے بالوں میں بھی آسانی سے لگا سکتے ہیں بادام تیل کی جگہ آپ آلیو آئل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں آلیو آئل بھی ہماری سکین کے لیے اور بالوں کے لیے بہت زیادہ فائدے من ثابت ہوتا ہے آپ جیسے بادام کا تیل استعمال کر رہے ہیں اسی طریقے سے آپ ایک چمچہ یا دو چمچہ آلیو آئل اس ویٹیمن ای کیپسول میں ملا لیں اور اپنے بالوں میں اپلائے کریں یا اپنے چہرے پر اپلائے کریں تھوڑی ہی دنوں میں آپ کو فرخ خود بخود پتا چلے گا ویٹیمن ای کیپسول ہماری سکین اور بالوں کے لیے بہت زیادہ فائدے من ہوتا ہے اسی لیے بہت سارے بیوٹی پارلر میں آپ نے دیکھا ہوگا مینیکوئر پیڈیکوئر اور ہیئر ٹریٹمن کے لیے ویٹیمن ای کیپسول کا استعمال کیا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں لپس کی مطلب کے ہوتوں کی اگر آپ کے ہوت پھٹے ہیں یا سخت ہیں یا آپ انہیں بہت زیادہ کھیچ کھیچ کے اپنے ناکھوں سے نکالتے ہیں تو بہت زیادہ ہارڈ ہو گئے ہیں آپ اسے مولائم بنانا چاہتے ہیں چمکیلہ بنانا چاہتے ہیں بہت اچھا پلمپی بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو لینا ہے ویٹیمن ای کا ایک کیپسول اس کے اندر کا آئل نکال لیجے اور اسے آپ ڈائریک بھی اپنے ہوتوں پر لگا کے مساج کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا سا بادام کا تیل ملائیے اور پھر بہت اچھے سے اپنے ہوتوں کو اسے مل لیجے اگر آپ اسے رات میں لگا کے سوتے ہیں تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا صبح اٹھ کے آپ تھنڈے پانی سے اسے دو لیجے اگر آپ کے ہوتوں کا کلر ڈارک ہے تو وہ بھی اسے استعمال کرنے سے لائٹ ہو جائے گا اور آپ کے ہوت بہت پیارے سے گلابی گلابی سے پنگ پنگ گلاب کی پنکھنیوں کی طرح ہو جائیں گے دوستو ویٹیمن ای کیپسول کو اسکین ویٹیمن بھی کہا جاتا ہے اس میں اسکین کو ٹھیک کرنے کی بہت ساری پروپرٹیز ہوتی ہیں تو آپ کو جتنی بھی اسکین سے ریلیٹڈ پروپلمز ہیں جیسے کہ پیمپلز، ایکنے، ڈارک سپورٹس یا ڈارک اسکین یا ہلکے پڑ گئے ہوں یہ ساری چیزیں یہ سارے دارک دھبے اس ویٹیمن ای کیپسول سے دور ہو جاتے ہیں یہ آپ کی اسکین کو موسٹرائز کرتا ہے ہائیڈریٹ رکھتا ہے اس میں انٹی آکسیڈنٹ بہت زیادہ مقدار میں ہوتے ہیں جو آپ کے ڈیمیج اسکین سیل کو ریپیر کرتے ہیں یہ آپ کو جلدی ایجنگ سے بھی بچاتا ہے اگر آپ کو لگے کہ آپ کے چہرے پر رنکلز آنے لگے ہیں آپ کی اسکین تھوڑی سی لٹکنے لگی ہے تو آپ گھر بیٹھے ہی اچھا ٹریٹمن اپنے آپ سے اور بلکل بھی کم پیسوں میں کر سکتے ہیں تو دوستوں اپنی اسکین کو چمکیلا بنانے کے لیے اور چہرے پر جو رنکلز آ گئے ہیں انہیں بھگانے کے لیے ایک ماسک بنائیں گے جس کے لیے آپ کو لینا ہے ایک وائٹیمن ای کا کیپسول اسے آپ کاٹ لیجے کاٹ کے اس کے اندر کا جو آئل ہے وہ نکال لیجے اس میں آپ ملا دیجے ایک چمچہ دہی اور اس میں ملا دیجے ایک چمچہ شہد اور اسے اچھے سے ملانے کے بعد اس میں ایٹ کر دیجے ایک نیبو کا رس اور اپنے چہرے کو اچھے سے دھو لیجے اور پھر یہ جو ماسک تیار ہو گیا ہے اسے بہت اچھے سے اپنے چہرے پر لگا لیجے اسے آدھے گھنٹے تک چھوڑ دیجے جب اچھی طریقے سے یہ سوک جائے تو اسے تھنڈے پانی سے دھرے دھو لیجے اور اس کے بعد کوئی بھی موسٹورائزنگ کریم لگا لیجے فرق تو آپ کو خود ہی محسوس ہوگا لیکن لوگ بھی آکے آپ سے کہیں گے کہ چہرہ اتنا ملائم اور چمکلہ کیسے ہو گیا کم سے کم ہفتے میں تین بار اسے ضرور کریں آپ کو اچھا ریزلٹ ملے گا اسی طرح اگر آپ کے چہرے پر محاسے کے داغ دھبے ہیں تو آپ واتیمن ای کا ایک کیپسول لیں اس کا تیل نکال لیں اور آپ اسے ڈائریک بھی اپنے چہرے پر لگا سکتے ہیں آپ سب سے پہلے اپنے چہرے کو ساف پانی سے دھولیں اس کے بعد اس کیپسول کے اندر کا جو تیل ہے وہ اپنے چہرے پر لگا لیں اور اسے رات بھر رہنے دیں آپ اسی طریقے سے سو جائیں جب آپ صبح اٹھیں گے تو اسے تھنڈے پانی سے ساف پانی سے اچھے سے دھولیں فرق آپ کو خود نظر آئے گا دوستوں تھکان اور کمزوری کی وجہ سے اگر آپ کے آنکھوں کے نیچے ڈاک سرکل آگئے ہیں مطلب کہ ہلکے آگئے ہیں جو کہ بہت زیادہ برے لگتے ہیں تو آپ لیجئے وائٹیمن ای کا ایک کیپسول اس کا آئل نکال لیجئے اس میں ایڈ کریے دو تین بون گلیسرین کے اور دو تین بون بادام کے تیل کے دھیرے دھیرے بہت ہلکے ہاتھوں سے اپنے آنکھوں کے نیچے مساج کریے اور رات بھر اسے چھوڑ دیگے صبح اٹھ کے دھولیجئے بہت جلد آپ کو فرق نظر آئے گا دوستوں اب آ جاتے ہیں بالوں پر وائٹیمن ای کیپسول بالوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ من ہوتا ہے یہ آپ کے بالوں کو گھنا بناتا ہے خوبصورت بناتا ہے اور لمبے بھی کرتا ہے اس سے دو موہے بال بھی صحیح ہو جاتے ہیں اور ڈینڈرو بھی ختم ہوتی ہے بالوں کا جھڑنا بھی رک جاتا ہے اور یہاں تک کہ بالوں کو جلدی سفید ہونے سے بھی یہ بچاتا ہے جب آپ اپنے سر میں تیل لگا رہے ہوں تو اپنے تیل میں وائٹیمن ای کی دو تین کیپسول ملا لیجے اور پھر اپنے سر میں تیل اپلائے کریے یا آپ نہا رہے ہیں تو اس وقت آپ کے شیمپو میں وائٹیمن ای کی دو تین کیپسول ملا لیجے اس کے بعد اپنے بالوں میں شیمپو کریے آپ کے بال چمکی لے گھنے ہو جائیں گے اور گرنا اور جھڑنا بھی بند ہو جائے گا اب آ جاتے ہیں ناخون پر عام طور پر لڑکیوں کو لمبے ناخون بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں پر ایسا ہوتا نہیں کام کرتے وقت ناخون ٹوٹ جاتے ہیں تو آپ لیجے وائٹیمن ای کیپسول کے اندر کا آئل اور اس میں آپ ملا دیجے بادام کا تیل روز رات میں ان دونوں چیزوں کو مکس کر کے اپنے ناخون پر اپلائے کریے اور پھر صبح دھو دیجے آپ دیکھیں گے آپ کے ناخون مضبوط ہو جائیں گے وائٹ ہو جائیں گے چمکی لے ہو جائیں گے اور بہت اچھے سے اس کی گروت ہونے لگے گی اب آ جاتے ہیں اسٹریچ مارک پر عورتوں میں خاص طور سے پریگننسی کے دوران سب سے زیادہ اسٹریچ مارک کی پرابلم دکھائی دیتی ہے اس سے چھٹکارہ پانے کے لیے سب سے وہ ہلکے پڑھنے لگیں گے اب آ جاتے ہیں مین چیز مطلب کہ ایڈی جب ایڈیاں پھٹ جاتی ہیں تو بہت شرم آتی ہے لیکن ان ایڈیوں سے آپ شرمائیے مت آپ لیجے ویٹیمن ای کے دو تین کیپسول اس کے اندر کا آئل نکالیے اس میں آپ ملائے تھوڑا سا گلیسرین اور تھوڑا سا بادام کا تیل روز رات میں اسے اپنی ایڈیوں پر اچھے سے اپلائے کریے لیکن پہلے ایڈی کو دھو ضرور لیجے گا اس کے بعد آپ ساکس پہن لیجے اور سو جائیے صبح آپ دیکھیں گے آپ کی ایڈی بلکل بھی ملائم نرم اور خوبصورت ہو جائے گی تو دوستوں کیسا لگا آپ کو آج کا ہمارا ویڈیو کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا اگر آپ ایسی ہیلتھ ریلیٹیڈ ٹپس دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے پیج کو جوائن کریے انجمز.کچن کو وہاں ایسی بہت ساری معلومات آپ کو جاننے کے لیے ملے گی دوستوں اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریے لائک کریے ہمیں انتظار رہے گا آپ کے کمنٹس کا ہمیشہ خوش رہیے خدا حافظ